اسپیس یعنی انترکش وہ جگہ جہاں برمان کے کئی ریسے موجود ہیں دنیا میں رہ رہے لوگ اکثر جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ آخر ہماری دنیا سے باہر کیا ہے یہی جاننے کی اچھا نے انسان کو انترکش کی اوڑ جانے پر مجبور کیا آج انسانوں کو پہلے کے مقابلے انترکش کے بارے میں بہت سی جانکری معلوم ہے لیکن انترکش میں ایسے کئی راج یا جگہیں موجود ہیں جس کا اندازہ ہم سپنے میں بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کہاں اور کیسی ہوں گی انترکش کے بارے میں آپ نے تو سنا ہی ہوگا لیکن اصل میں انترکش کیا ہے اس بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سو ایندھے بٹ فیت کی ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو اگر پوچھا جائے کہ اسپیس یعنی انترکش کیا ہے تو اس کا سمپل سا جواب ہوگا کہ برمان میں موجود کھالی جگہ کو ہی انترکش کہا جاتا ہے جسے انگلیس میں اسپیس کہا جاتا ہے جس کا مطلب کھالی ستان ہوتا ہے ویڈیو منڈل بھی انترکش کا بھاگ ہوتا ہے جہاں پر کچھ نہیں ہوتا وہ انترکش کا حصہ ہوتا ہے ہمیں رات کو آسپان میں جو کچھ بھی آکرشک دکھائی دیتا ہے وہ تو صرف ویشال انترکش کی ایک گون سے بھی چھوٹا بھاگی ہے اس برمانٹ کی سیکڑوں نہاری کاؤں میں سے ہر ایک میں کروڑوں سورے پائی جاتے ہیں ان میں سے تو جادہ تر تو ہمارے سورے سے بھی وشال ہیں اسی آدھار پر آج کے ویڈیانکوں کا وشواس ہے کہ انترکش میں کہیں نہ کہیں ہمارے جیسا یا ہم سے بھی وکشت ویڈیانک سنسار ایک یا ایک سے کہی جادہ اکاشی پنڈوں میں ضرور ہونا چاہیے جو کی ہو سکتا ہے وہ ہم سے سیکڑوں لائٹ ایرز دور ہوں لائٹ ایرز وے دوری ہوتی ہے جس کے آدھار پر سورے اور پرتوی کی بیچ کی اوسط دوری کو تے کیا جاتا ہے ورطمان میں یہ دوری سورمنڈل کی دوریوں کو ماپنے کے لیے مکہ اکائی بن گئی ہے جس کی رفتار دو کروڑ نینیانوے لاغ سات ہزار ایک سو پچیس کلومیٹر پرتی سیکنڈ ہوتی ہے انترکش وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پرتوی کا ایٹموسفیر کو پیمانوں سے ماپنا سمبھو نہیں ہے یعنی کہ انترکش انتھ ہے اس کے ڈائیمنشنز کو ہماری پرتوی کے پیمانوں سے ماپا جاتا ہے اس لئے لائٹ ایر اور ایسٹرونومیکل یونٹ جیسے نئے پیمانوں کو اپنایا جاتا ہے انترکش ویجیان کے وکاس کے باوجود آج بھی ایسے رہسے ہیں جسے سلجایا نہیں گیا ہے جسے سمجھنے اور جاننے کے لیے ویجیانک لگاتار انترکش گرہ اور تاروں کا ادھین کر رہے ہیں آپ نے برموڑا ٹرائنگل کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا کہا جا رہا ہے کہ انترکش میں بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے گزرنے سے انترکش یاتریوں کو عجیب سی لائٹ دکھائی دیتی ہے اور وہاں اسپیش شب بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے اس کے علاوہ ایسے ہی کتنے گرہ تارے موجود ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہیں ویجیانک صدیوں سے جیون کی تلاش کر رہے ہیں یہ بھی رہسے ہے کہ بھرمان میں جیون ہے یا نہیں آج تک ہمیں جیون کا کہیں پھرمان نہیں ملا ہے لیکن ویجیانکوں کا میتھ ہے کہ بھرمان میں جیون ہے لیکن دوری اتنی ہے کہ ہم ان سے سمپرک نہیں کر پا رہے ہیں ناسا کا ارگنائیزیشن نیشنل ایرونوٹکس اینڈ سپیس ایک کے اندرگت سپیس سے جڑے ادن کیے جاتے ہیں ناسا کی بات کریں تو ابھی انترکش کی دنیا میں پہلے استان پر ہے جنہوں نے امپورٹنٹ جانکری ویجیانک کو بیجی ہے انسانوں نے ہمیشہ سے انترکش کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا ہے اس کے لئے ویجیانکوں نے لوگوں کو دوسرے گرہوں پر بسانے کے لئے کام بھی شروع کر دیا ہے جس میں سپیس ایکس کے فاؤنڈر ایلون مسک نے دو ہزار چوبیس تک لوگوں کو منگل گرہ پر بسانے کی بات کہی ہے ساتھ ہی ناسا بھی اس پر یوجنا بنا رہی ہے کہ سال دو ہزار تیس تک لوگوں کو منگل گرہ پر بسانے جا سکے انسانوں نے انترکش کو پہلے دربین سے نہار کر گرہوں اور تاروں کا ادھن کیا بیسویں صدی میں ٹیکنولوجی کے وقاس سے روکیٹ اور کئی اپکرن کی وقاس کے قارن انسانوں نے انترکش میں روکیٹ کی ساہتہ سے انسانوں دوارہ بنایا گیا اپکرے بھیجا جس کی ساہتہ سے پرتوی کے موسم اور بناوٹ کا ادھن کیا انترکش میں پہلے جانے والے انسان یوری گاگرین تھے جنہیں 12 اپریل 1961 میں سوویت سنگ دوارہ ووستوک پروگرام کی ساہتہ سے اسپیس میں بھیجا گیا تھا امریکی اسپیس ایجنسی نے 1968 میں پہلی بار انسان کو چاند پر بھیجا تھا جس کے بعد امریکہ نے 1972 تک آٹھ اور پروگرام بنائے جس میں انسان کو چاند پر بھیجا گیا 2015 سے پہلے سبھی انسانوں کو انترکش میں بھیجنے والے روکیٹ کو ایسٹرونوٹ دوارہ اوپریٹ کیا جاتا تھا لیکن 2015 میں اوٹومیٹک سپیس شیپ بنائے جانے کے بعد سے ایسٹرونوٹ کو اور سمیں ملا تاکہ وہ اور ریسرچ کر سکیں انترکش سے جوڑی چیزوں میں ہمارا دیج بھارت بھی پیچھے نہیں رہا بھارت کا پہلا اپگرے آرے بھٹ تھا جس کو 19 اپریل 1975 کو روس کی ساہتہ سے انترکش میں بھیجا گیا تھا انڈین میتھمیٹیشن آرے بھٹ کے نام پر اس اپگرے کو بنایا گیا تھا دوسرا گرے بھاسکر تھا جس کو 1989 میں بھیجا گیا تھا جس کے بعد 1980 میں بھارت دوارہ بنایا گیا شپ ایس ایل وی 3 کی ساہتہ سے روہنی اپگرے کو پرتوی کی ککشا میں بھیجا گیا تھا سمیں کے ساتھ ساتھ بھارت نے دو اور روکیٹ پی ایس ایل وی اور جی ایس ایل وی کو بنایا تھا جنوری 2014 کو بھارت نے کریوجنک انجن دوارہ جی ایس ایل وی ڈی فائف روکیٹ کو بنایا بھارت آج اپنی انترکشیانوں کو لے جانے میں سکشم ہے بلکہ باقی دیشوں کے اپگرے کو بھیجنے میں بھی ساہتہ کر رہا ہے 22 اکٹوبر 2008 کو چندریاں بھیجا گیا جس نے چاند کی پریقرما کر ایمپورٹنٹ جانکاری بھیجی تھی جس کے بعد منگل مشن کے مادیم سے پہلی ہی بھار میں بھارت نے اپگرے کو منگل کی ککشا میں سفلتہ پورو بھیجا تھا جو کی بھارت کے لیے کسی سپنے سے کم نہیں تھا انترکش پر جانے والے پہلے بھارتیے راکیش شرما تھے جو ویو سینہ میں تھے انہیں ویجیان اور آکاش میں انہیں بہت انٹرس تھا 1971 کی لڑائی میں انہوں نے اپنا مہتبون یوگدان دیا تھا 3 اپریل 1984 کو راکیش شرما نے 3 ایسٹرونوٹ کے ساتھ اڑان بھری تھی جو کی بھارت اور سوویے سنگ کا ایک مشن تھا دوستو انترکشیوں بارے میں بتانے کو بہت کچھ ہے جو کی بتاتے بتاتے کبھی ختم نہیں ہو بٹ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ چھوٹی سی ہی جانکاری دی ہے اگر آپ سائنس سے جوڑی چیزوں میں انٹرس رکھتے ہیں تو انتظار کس کا ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں